سو سال پرانا مارکٹ اب ختم ہونے کے کگار پہ ہیں یہ مہاراج گنج شاپ کیپرز کا کہنا ہے ہم ٹھیک اسی مارکٹ میں موجود ہیں جو ایک سو سال پرانا یہاں پہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت پرانے یہاں پہ شاپس ہیں لیکن سمارٹ سٹی کے تحت اس مارکٹ کو بھی رینویٹ کیا جائے اس مارکٹ کو بھی باقی مارکٹوں کی طرح خوبصورت بنایا جائے یہاں پہ درینیج بنایا گیا ہے اور لوگوں کو خدشات ہے کہ اس درینیج کا پانی دکانوں میں داخل ہو سکتا ہے جس کے چلتے یہ دکانیں بند ہو سکتی ہے یہ شاپ کیپرز کا کہنا ہے لیکن ٹھیک ہم مہاراج گنج علاقے میں موجود ہیں جو ایک سو سال پرانا مارکٹ ہے لیکن ختم ہونے کے کگار پہ ہے سمارٹ سٹی کے تحت اس کو خوبصورت تو بنایا جاتا ہے لیکن دوسری طرف سے یہ بھی خدشات ہے یہ پانی دکانوں میں داخل ہو سکتا ہے جس کے چلتے یہاں کے شاپ کیپرز کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کے شاپ کیپرز سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ دکتوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے ان کی باری ہے اور آج یہ دکان سمار رہے ہیں آپ اپنا نام بکھائیں شیخ فرحب فرحب صاحب کیا دکت ہے آپ کو پہلے تو دکت ہے یہ مارکٹ پوری سو سال سے زیادہ پرانی مارکٹ ہے دوسری بات اب تو ٹھیک ہے گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا ہے کہ ہم یہاں سے سمارٹس کی پروجیکٹ بنیں گے اچھی باتیں سڑکیں بنیں پرانی باہل ہو جائے گی یہاں کی یہ تو ٹھیک بات ہے لیکن جب انہوں نے یہ پہلے دن کام لگایا تو ہم ان کو پہلے ہی بتا کہ یہ پرانی دکان ہے یہ نئی دکانیں نہیں ہیں کہ اوپر چڑھی ہوئے چھے چھے پٹو پہلے ہوئے تو انہوں نے بولا یہ کچھ نہیں زیادہ سے زیادہ آپ کی دکان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی لیکن اب جب یہ پورا یہ آپ پہ ہو گیا تو ہماری دکان تو پوری ایک پھٹ نیچے آگئی ابھی اس کے بعد اور ان کو چھے انچی ٹائلے لگانی ہے تو ہماری دکان کہاں جائیں گے یہ ایک دکان کی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے پوری مارکٹ کی پوزیشن کیا ہے ابھی بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں بس آپ دیکھ لیجئے آپ بھی خود دیکھ لیجئے پوزیشن کیا ہے اس دکان کی انہوں نے پہلے سوچا بھی نہیں کہ یہ پروجیکٹ اگر ٹھیک ہے اس میں کوئی بات نہیں اچھا پروجیکٹ ہے پورا مارکٹ اچھا ہو جائے گا پورا باہل ہو جائے گی اس کی پوری وہ جب پورا نشان شاو کا تھی وہ ہو جائے گی اچھی بات ہے یہ گل گلت بات نہیں ہے مگر یہ دیکھ لیجئے یہ مسجد یہاں پہ ہے کانجل مسجد سو سال پرانی اس کا پہنچہ دیکھ لیجئے پوزیشن پانی جو بھی آئے اس سے پہلے یہاں جو ڈرنے سسٹم تھا نالیوں کا سسٹم تھا یہاں چھ محلوں سے پانی اترتا ہے نالیوں کے ذریعے سے وہ جب باری زیادہ پڑتی ہے تو پانی ساڑکو پہ چلتا ہے آپ نے یہ سب لے کر آپ کسی کے پاس گئے ہیں ابھی ہم نے جب کل ہم نے یہ دیکھا کیا پوزیشن ہوگی ہم نے ان کو پہلے بھی بتائے کہ یہ پوزیشن کیا انہیں بتائے دو تین انچی اوپر ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہوگا کیا خطشات آپ کو لگ رہے ہیں خطشات اب جب باریش پڑے گی پورا بانی دکانے میں چلا جائے گا ڈرینیج ہے ڈرینیج بنائے میں وہ جو نالیاں بند کی اوپر سے وہ پائپ لگائی ڈرینیج اس میں سے جائے گا تعلیلی باپا اس میں گیا پورا بند ہو گیا تو پھر ہم کو سی لوہے کی راڈ لانے پڑی اس کو نکالنے کے لیے ٹھیک ہے پر جب تا اچھا ہے لیکن یہ بننے چاہے ان کو پہلے سوچ رہا چاہے تھے پرانی دکانے یہ نہیں مارکٹ نہیں ہے کیسے بنے پوزیشن مارکٹ کی پوزیشن کیا ہو جائے گی اچھا دوسری بات وہ ہے یہ پرانی مارکٹ یہ لالچوک مارکٹ نہیں ہے دس دس کروڑ کی دکان ہے یہ پرانا پرانی منڈی ہے دو مینے ہم کو بیکار ہو گئے دو مینے سے سڑک بند ہے پوری ادھر سے بھی اور ادھر سے یہ میں سوچا دو مینے سے ہمارا کیا ہو گا بس ہماری پوزیشن ٹھیک ہو جائے ہمیں دکان وہی ہم کام کرنے کے لائک ہو جائے بیٹھنے کے لیے بس اور کچھ نہیں ہمارے کچھ نہیں چاہیے بہت شکریہ ہمارے سبات کرنے کے لیے ناظرین یہ مہاراج گنج کے شاپ کیپوس ہے جو پسلے ایک سو سال سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے دادا پر دادا اور بہت پرانی مارکٹ ہے پورے وادی کشمیر کی بات کریں گے لیکن آج خدشات یہ ہیں کہ سنگر سمارٹ سٹی کے تحت اس کو بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے یہاں پہ بھی ڈرینیج بنایا جا رہا ہے لیکن خدشات یہ ہے کہ اس میں چھے انچ ٹائلز اور بھی لگنے جس کے چلتے ان کے دکانوں میں پانی بھی جمع ہو سکتے ہیں یہ خدشات ہے اور یہاں پہ یہ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہی رونک وہی شان شوقت پھر سے چاہیے جو اس سے پہلے یہاں پہ خواہ کرتی تھی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان شاپ کیپوس کو آن بورڈ لیا جائے تب جا کے ان کا بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے کیمرمن ساحل میر کے ساتھ میں آقیب ڈار جیک انیوز پوائنٹ سرینے گا موسیقی